ہیلو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ اللہ آپ کو خیر آفیس سے رکھیں اور مجھے میرے بچوں کو بھی آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کی نہاری دیکھیں اجزہ بتاتے ہیں آپ کو آدھا کلو چکن لسن آٹا لسن ارجک دونوں کا پیس سے یہ دیکھیں اس کا مسالہ جو پیسے گا سابود دھنیا ہے گھر چمچہ تھوڑی سی کلونجی ہے تھوڑی سی کالی مرچ ہے پانچ ہے سابود مرچ ہے ساوپ ہے اور اس میں تھوڑا سا ٹکڑا سونٹ کا ڈلے گا تو یہ سارا مسالہ پیسے گا ذرا سی ہلدی اور ذرا سا نمک بھی تو دیکھیں میں نے اس کو پیس کے تیار کیا ہوا ہے جب آپ پیسیں گے تو یہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا اس میں تھوڑی ہلدی اور نمک شامل کرنا ہے یہ سب پیس کے اور چھوٹا سا سونٹ کا ٹکڑا چلیں ہم شروع کرتے ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا وائل ڈالا ہے باکہ ہم بار میں ڈالیں یہ دیکھیں اس میں ایک چمچہ لسنا درد چمچہ لسنا درد دھر کے ہم نے اس میں ڈالا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہمیں ایک مند پکائیں گے ایک مند پکانے کے بارد اس میں ہم یہ نوٹیں ڈالیں گے اس میں ہم نے ڈالا ہے چکن چکن کو دھو کے ساف کر کے ہم نے رکھا باتا اب اس کو لسنا درد کے ساتھ ایک مند پکائیں گے جب تک یہ وایٹ وایٹ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو پکاتے ہیں یہ مروڑی لسنا درد میں بہت اچھے سے پکائیں ہوا چکی ہے اور اس کا کچھا پن بھی نکل گیا ہے تو اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں یہ مسالہ جو ہم نے پیس کے سیار کیا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اب اس کے ساتھ اس میں بھبارا سے بھونے گے تاکہ مسالے کا کچھاپن نکل جائے اور اب یہ اینڈ میں ہمیں اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں بھرہ دھنیا لیمون دو ہری مرچے اور ایک چھوٹا سا پیاس اور یہ دو چمچے آٹا اس کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے ایسے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو ہم نے پاچ منتک مسالے کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے بھائی کیے تاکہ پوکیوں میں اس کا اچھی طریقے سے آ جائے تو ہم نے اس میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے مزید پانی ڈالوں گی میں اس میں تھوڑا اس میں ایک گلاس پانی میں نے اور ڈالا ہے ماشاءاللہ اس کی شکل دیکھیں یہ بالکل نیہاری والی اس کی شکل ہے ابھی اس میں بھائی لاتا ہے تو پھر اس میں ہم ڈالتے ہیں اس نے اچھی طریقے سے بھائی لاتا ہے اب یہ جو آٹا ہم نے گھول کے رکھا ہوا ہے وہ ہم اس کو اس میں جھان کے ڈالیں گے تاکہ کوئی بھی گھٹلی اس کے اندر نہیں ہوا اب اس کو ہمیں چلاتے رہنا ہے چھوڑ در ہمیں چلانا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے آٹا بھی ڈال دیا پانی بھی ڈال دیا اب اس کو دھیمی آج کر کے اس کو رکھیں دس منٹ یہ دیکھیں نیہاری ہماری تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں کھانے ہم نے اس کو بڑھ کر دیا اب اس میں ہم نے آدھا کپ ڈال دیا تھوڑا سا اس میں ڈالا تھا اور آدھا کپ ڈال دیا اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں یہ پیاز جو ہم نے ایک بلکک چھوٹی سی لی تھی اس سے کٹا ہے اور اس کو اس کے اندر ڈالیں یہ نیہاری آپ بنا کے کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ ماشاء اللہ بہت اچھی نیہاری بنی ہے چلیں پیاز کو براؤن ہونے دیتے ہیں یہ دیکھیں بھنگارہ مارا بھنگارہ چکا ہے چلیں چلیں ہم آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں تو آپ کو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں آم آم اچھے نکال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری نہاری بلکل تیار ہو چکی ہے اب نہاری کے اوپر جو جو سامان ہوتا ہے وہ آپ ڈال کے آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں بچھوڑے ہم رکھوڑے ہیں ہم نے 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 نکالیا ہے یہ بہت ہی خوبصورہ لگ رہا ہے اور سکتا ہے یہ بہت ہی اچھی لگنی ہے اور یہ تو بہت ہی اچھا ہے تو چلے ہمارے چلوں کو لائک زیادہ کرنے نامولئے کو اور ہماری چلے اچھا لگیں فرماًے کرنے کیسے لگے تو دیکھیں ہم میلتے ہیں اگری ویڈیو میں لہاپنے